بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس بہت اچھی باتیں نہیں ہیں چکن نگرز بھی آپ اس میں آرام سے لے سکتے ہیں صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بلکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت زیادہ ٹائم والا کام کر سکیں کیونکہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کیونکہ بچوں نے بھی تیار ہونا ہے اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو پھر تو آپ کو ان کے ساتھ پہلے انہیں تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کچن میں انٹری دینی ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ یہ میں نے چکن فلے لے لیا ہے بسے تو خیر مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں جو ہے نا رات میں نکال کر اس باکس کو نیچے رکھ دیتی فریج میں اور پھر اس کے بعد صبح میں مجھے آرام سے ڈی فروسٹ کرنا نہیں پڑتا لیکن اب کیونکہ میں نے ایسی وقت نکالا ہے تو میں اس کو مایکروفیو میں ڈی فروسٹ کر لوں گی یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ صبح ہی صبح نا آپ نکال کر جیسے ہی اٹھیں نماز سے پہلے آپ نکال کر اس کو باہر رکھ دیں آدھا ایک گھنٹے کے اندر یہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈی فروسٹ کر لیا ہے یہ فروزن پراتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چپاتی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خیر بچوں میں تو بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے پراتے کھانے کی مکھن کھانے کی تو بہتر ہے کہ ان کے لئے یہی کریں کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہے اس میں اگر آپ ان کو ڈائٹنگ وغیرہ کریں گے تو بہت سی کمپلکیشنز ہو سکتی ہیں چلے جی یہاں پہ ہم یہ پراتہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے یہاں پہ فرائی کرنے رکھ دیا تھا تو یہ میرے فرائی بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ برگر بنا رہی ہیں چکن فلے سے یعنی کہ سمجھ لیں بن میں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فلے کو آپ نے رکھ دینا ہے لیکن اس وقت ہم اس کو رول بنا رہے ہیں تو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اسی کو فلے کو آپ دو تین جگہ پہ یا دو تین طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بزار پہ استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فریش فریش ہم بنائیں گے پھر وہ کھائیں گے بچوں کو زیادہ ہیلدی ہوتا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ میں رینچ سوس جو ہے وہ لگا رہی ہوں رینچ سوس نہیں لگانا چاہیں تو آپ مایونیز لگا سکتے ہیں مایونیز بھی نہیں لگانا چاہیں تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں کیچپ تو ہر وقت ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کیونکہ بچے جس گھر میں ہوں وہاں پہ پرنچ فرائز بھی ضرور بنتے ہیں اور اس کے ساتھ کیچپ کا بھی استعمال بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کے بعد ہم نے یہ فلے جو ہے اس کو کی کٹنگ کر لی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اگر بلکل بھی آپ کا بچہ روٹی نہیں لے کے جانا چاہتا پراتھا نہیں لے کے جانا چاہتا تو اسی تو فلے کو کٹ کے نگٹس کی شکل میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لنچ باکس میں ٹھیک ہے چلیں جی اس طریقے سے پھر آپ نے جو سیلیڈ وغیرہ ہے جو بھی آپ کا بچہ کھاتا زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیرہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں کوشش کیجئے گا اور سالات کم رکھیے گا تاکہ بچے کھلیں اس کو کیری کرنا آسان رہے اچھا جی اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ گرلر کر دوں گی گرلر اگر آپ کے پاس الیکٹرک ہے تو وہ کر لیجئے گا اگر آپ اس کو چولے پر بھی جو گرلر ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک فکلے لیا ہے انجیر جی سے کہتے ہیں ساتھی ایک میں نے یہ کیوبز چیز کیے وہ ٹائنگل وہ لے لیا ہے تھوڑے سے میں یہاں پہ ڈالوں گے زیادہ اتر بچے جو ہیں وہ بلیک والے آلیو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ پیزا پہ بھی بچے اکثر اور بیشتر ہیں وہ چنچن کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے بچے کو وہ پسند ہے تو آپ کو ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے مقصد تو یہ ہے کہ بچے کھا لیں اب جو چیز بھی ان کی پسند کیا ہے وہ ضرور کر لیجئے گا ساتھ ہی یہاں پہ میں تھوڑے سے اس کے اندر خیرے بھی رکھ رہی ہوں سلائس کیے تھے میں نے تو وہ میں نے اس میں اسے چیز رکھ دیا ہے اگر آپ لگ سے ہی کرنا چاہیں تو آپ اس کے کیا کریں گے کہ فنگر شیپ میں کٹنگ کر لیجئے گا چلیں جی یہاں پہ ہی ہمارا سینوچ جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا بہت ہی مزیدار سا ہے اچھا جی اس کو رول کرنے کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کے دونوں کارنرز کو بند کرنا ہے کیونکہ بچے کے لیے اس کو کیری کرنا ہینڈل کرنا آسان یہ دیکھیں اس طرف سے بھی ہم اس کو ٹوفی والا شیپ دے دیں گے جس طرح سے ٹوفی لپٹی بھی ہوتی نا اس طریقے سے ٹھیک ہے اور بیچ سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کی وجہ کیا ہے تاکہ بچے کے لیے اس کو کھانا آسان ہو اس طریقے جب بیچ سے وہ توڑ کے کھائے گا یہ دیکھیں کتنا مزددار سا یہ سینوچ تیار ہوا ہے اور امید کرتے ہوں کہ بچہ ناصف اس کو پسند کرے گا بلکہ روز روز اس کو کھانے کی فرمائش بھی کرے گا ٹھیک ہے ساتھی یہاں پہ میں نے یہ دودھ ہے وہ رکھ دیا ہے پانی ہے ساتھی راستے میں کھانے کے لیے میں نے اس کے لیے تھوڑا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور رکھتے ہوں کہ بچہ جو ہے وہ راستے میں کھا سکے تو اس کے ساتھ آپ انہوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس کسی ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ